دوستو حالا کی دیکھا جائے تو ہم نے کئی ساری یونیورسٹیز کو ایکسپلور کیا ہے ریویو کیا ہے یونیورسٹی کو جا کر پرسنلی ویزٹ بھی کیا ہے ایسی کئی ساری یونیورسٹیز ہم نے بتائی الگ الگ سٹیٹ کے بارے میں ہم نے مدیہ پردیش کے بارے میں بھی کئی ساری یونیورسٹیز جو وہاں چلتی ہیں ان کے بارے میں آپ کو بتایا تھا بٹ وہی پر ایک اور نام سامنے آتا ہے جو کہ سوامی ویویکنند یونیورسٹی ایم پی ساغر میں استیت ہے دوستو یونیورسٹی بہت اچھی ہے کیونکہ کافی سٹوڈینٹس نے اس کے اچھے ریویوز ہم لوگوں کو دیئے ہیں اور ہم سے کہا کہ ہم اس یونیورسٹی کے بارے میں بتائیں ان کے یونیورسٹی کے بارے میں افیلیشنز بتائیں کنگوں سے کورسی چلتے ہیں کب یونیورسٹی اسٹیبلیش ہوئی ایسے کئی سارے ڈاؤوٹس ہیں سٹوڈینٹس کے دل میں جو آج شاید سب کلیر ہو جائیں گے ہماری اس ویڈیو کے مادیم سے زیادہ کچھ جانے کے لیے اس یونیورسٹی کے بارے میں سوامی ویویکنند یونیورسٹی ساغر جو مدھیا پردیش میں استیت ہے اس کے بارے میں بتاؤں گا بہت کچھ اپنے اس ویڈیو میں دوستو بنے رہی ہے ہماری اس ویڈیو کے ساتھ نمشکہ دوستو ساغت کرتا ہوں آپ سبی کا اپنے اس یوٹیوب چینل پر جس کا نام ہے یونیورسٹی انڈیا میرا نام ہے ویڈیو جیسا آپ سبھی جانتے ہیں ہم دیش ویڈیش کی یونیورسٹیز کالیجز ان کے کورسز کو ایکسپلور اینڈ ریویو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں سب کچھ جو آپ جاننا چاہتے ہیں دوستو حالا کی بہت ساری یونیورسٹیز ہیں انہی میں سے ایک یونیورسٹی ہے سوامی ویویکنند یونیورسٹی ساغر میں استیت ہے یہ ساغر جگہ کا نام ہے ایم پی مدیہ پردیش میں اس یونیورسٹی کے بارے میں زیادہ کچھ آپ جاننا چاہتے ہیں تو سب سے پہلے کسی بھی یونیورسٹی کو چیک کرنے کے لیے آپ سیدھا جائیے یو جی سی کے سائٹ پر یو جی سی ڈاٹ ای سی ڈاٹ ان آپ جیسی وہاں پر جائیں گے تو وہاں جانے کے بعد میں یونیورسٹیز کے کولم میں آپ جاتے ہیں تو پرائیویٹ یونیورسٹی کا آئے گا کولم پرائیویٹ یونیورسٹی پر جیسی آؤں کلک کریں گے ٹیپ پر کلک کرنے کے بعد میں پوری یونیورسٹیز کا ایک سٹیٹ وائز یونیورسٹی کی لسٹ کھل جائے گی وہاں مدیہ پردیش میں جائیں گے مدیہ پردیش میں جانے کے بعد میں سیدھا چھتیسوے نمبر پہ تھٹیسکت نمبر پہ آپ جب آؤگے تو وہاں نام لکھا ہے سوامی ویویکنند یونیورسٹی کے بارے میں دوستو اس یونیورسٹی کے جو تھٹیسکت نمبر پر ہے یہ اس کی رینکنگ نہیں ہے یہ مطلب اس کی سیریز وائی لکھا ہوتا ہے الفائبیٹیکلی لکھا ہوتا ہے ویسے ہی اس کا یہ نمبر ہے آپ آؤگے تو اکتیس بارہ دوہزار گیارہ میں سبمیشن لکھا ہوا ہے اس کا مطلب کی یونیورسٹی نے دوہزار بارہ میں ایڈمیشن لینا شروع کر دی ہوں گے مطلب دوہزار بارہ میں پہلے ایڈمیشن ہوئے ہوں گا یونیورسٹی میں اور تیرہ میں فرسٹ یئر پاس کیا ہوگا سٹوڈنٹس نے ایسا بولتی ہے یو جی سی کی ویب سائٹ اس سے زیادہ جاننے کے لیے آپ سیدھا مور پر کلک کریں گے تو وہاں ڈیٹیلز کھل جاتی ہیں ان کے وی سی صاحب کی ریجسٹرار صاحب کی اور یونیورسٹی کی کانٹیکٹ ڈیٹیلز جو اکثر آپ لوگ بولتے ہیں آپ کو کوئی بھی کسی بھی طرح کا ڈاؤٹ یا پرابلم ہے آپ کے ذہن میں تو آپ حالانکہ ہمیں کمنٹ باکسیں بتائیں گے ہم اس کا ریپلائے ضرور کریں گے آپ کو اور کافی کوشنز وہاں سے آپ کو آنسر مل جائیں گے بٹھ پھر بھی زیادہ پرابلم ہے سیدھا وی سی صاحب کو آپ کال کریں ان کا نمبر یہاں مینچن ہے نام ہے ان کا پروفیسر کے اے منی کمار یہ ان کا نام ہے پروفیسر صاحب کا اور جو ان کے وی سی ہیں یونیورسٹی کے ریجسٹر صاحب کا نام ہے ان کا بھی نمبر ڈلا ہوا ہے میلائی ڈلی ہوئی ہے دونوں کی ہی کوئی بھی پروبلم ہے آپ سیدھے جا کر یہاں پہ ان سے کونٹیکٹ کر سکتے ہیں اب ہم بات کر لیتے ہیں یونیورسٹی کے پاس کورسز کون کون سے چلتے ہیں کون کون سے اپرویولز ہیں دوستو اگر ہم اپرویولز کی بات کریں تو اس کے بارے میں ہم ایک انڈیویجول ویڈیو بنائیں گے ڈیٹیل میں بتائیں گے کون کون سے اپرویولز ہیں اس یونیورسٹی کے پاس بڑھ اس سے پہلے ہم بتائیں گے کون کون سے کورسز کو یونیورسٹی رن کرتی ہے یونیورسٹی رن کرتی ہے ٹیکنیکل اسٹڈیز کو پہلے ہم بات کرتے ہیں جس میں ڈپلوما بی ٹیک اور ایم ٹیک یونیورسٹی کو جو ٹیکنیکل کورسز چلانے کے لیے اپرویول کی ضرورت ہوتی ہے اے آئی سی ٹی کی پر دوستو یونیورسٹیز جتنی بھی یونیورسٹیز ہوتی ہیں انہیں اے آئی سی ٹی کے اپرویول کی ضرورت نہیں ہے جتنے بھی کالیجز چلتے ہیں ان کو منڈیٹری ہوتا ہے منڈیٹ پرویزن ہے کہ ان لوگوں کے پاس میں اے آئی سی ٹی کا اپرویول ہونا چاہیے یہ یونیورسٹی ڈپلوما بی ٹیک ایم ٹیک چلاتی ہے پر اے آئی سی ٹی کا اپرویول ہمیں فلال تو ان کے سائٹ پر نہیں ملا آگے ہم بات کرتے ہیں فارمیسی کی فارمیسی میں یونیورسٹی نے اپنا ڈی فارمیسی بی فارمیسی اور ایم فارمیسی ڈالا ہوا ہے تو اس یونیورسٹی سے ڈی فارمیسی بی فارمیسی ایم فارمیسی آپ کر سکتے ہیں یونیورسٹی کے پاس فارما کاؤنسل آف انڈیا کا اپرویول ہے آگے ہم بات کرتے ہیں فیکلٹی آف لاؤ مطلب کی یونیورسٹی ایل ایل بی کروا سکتی ہے دوستو اللبی دو طرح سے ہوتی ہے یا تو تین سال کی اللبی آپ کریں گے یا پانچ سال کی اللبی کریں گے پانچ سال کی اللبی کرنی ہے تو ٹویلتھ آپ کا پاس ہونا چاہیے اور تین سال کی اللبی آپ کرنا چاہتے ہیں تو گریجوئشن یا ماسٹرز میں آپ کی پرسنٹیز ٹھیک ٹاک ہونی چاہیے جو eligibility criteria ہوگا یونیورسٹی کا تو آپ تین سال کی اللبی کر سکتے ہیں اب آتی ہے اللم کی بات اللم ٹو یرز کا بھی ہوتا ہے one year کیا بھی ہوتا ہے بٹ اب جو LLM ہوتا ہے LLM اللہ لوگ کرتے ہیں نہیں کیونکہ ایک سال کا بند کر دیا گیا ہے اب ہم بات کرتے ہیں دوستوں کی کس طرح سے آپ ایڈمیشن لے پائیں گے ڈریکٹ یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں کوئی انٹریز نہیں ہے نہ ہی تو LLB کرنے کے لئے نہ ہی فارمیسی کرنے کے لئے آگے یونیورسٹی کے پاس آتا ہے فیکلٹی آف کومرس اینڈ بیجنس منیجمنٹ اس کے لئے کسی اپروول کے ضرورت نہیں ہوتی ہے یونیورسٹی یو جی سی ریکوگنائز ہے یونیورسٹی یو جی سی اپرووڈ ہے آگے ہم بات کرتے ہیں فیکلٹی آف سائنس فیکلٹی آف سائنس کے اندر بھی کوئی سپیسیفک کوئی خاص اپروول کے ضرورت نہیں ہوتی ہے فیکلٹی آف فیشن اینٹیریر ڈیزائننگ اور ساتھ میں فیکلٹی آف ہوتل منیجمنٹ اور ساتھ میں یونیورسٹی ریسرچ کے پروگرامز کرواتی ہیں مطلب پی ایچ ڈی دوستو میں آپ کو بات کرو یونیورسٹی کے پاس کتنے اپروولز ہیں کون کون سے اپروولز ہیں ان کے بارے میں جو ہم ویڈیو بنائیں گے اس سے آپ کو بہت حد تک کلیر ہو جائے گا بر جتنے کورسز یہاں مینشن ہیں اس میں آپ ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں تو بلکل لے سکتے ہیں یونیورسٹی بلکل ریوگنائز ہے اور ساتھ میں ہی آپ کے دل میں کوئی بھی کسی طرح کے سوال ہیں اس یونیورسٹی کو لے کر آپ ہم سے بلکل پوچھ سکتے ہیں کمنٹ باکس میں آپ کمنٹ کریں گے ہم اس کا ریپلائی آپ کو ضرور کریں گے دوستو میں امید کرتا ہوں جو آج ہم نے بتایا سوامی ویویکا نند یونیورسٹی کے بارے میں جو ساغر ایم پی مستیت ہے آپ کو سمجھ آیا ہوگا دوستو اچھا لگا ہوا آج کا ویڈیو ہمارے چنل سبسٹائب کرنا بالکل نہ بھولیں ساتھ میں لگا بیل ایکن ضرور دبا دیں تاکہ اسی طرح کی ایڈوکیشنل ویڈیوز آپ تک پہنچ سکے سب سے پہلے بہت بہت شکریہ دوستو نیوات ہمارے ویڈیو کے ساتھ بنے رنے کے لیے